اس وقت ہم آزادی مارچ ایچ نائن گراؤنڈ میں مولانا فضل رحمان صاحب کے کنٹینر میں موجود ہیں اور مولانا صاحب کا انٹیو کریں گے جیجو آئی فے کی حکومت کو وزیراعظم کو ڈیڈلائن ختم ہو چکی ہے اب اگلی سٹراتیجی کیا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب بہت شکریہ آج وقت دینے کے لیے جیجو آئی فے کی بلکہ آپ کی اس حوالے سے چونکہ متحدہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے کچھ تجاویز بھی سامنے آئی ہیں اور ایک سرورہی اجلاس اب بلانے کی طرف ہم جا رہے ہیں تمام پارٹی سرورہان کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں اگر وہ کلمے یا پرسوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جب تک تمام کابیری مل کر ایک سٹراتیجی نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک ہم یہاں پر رہیں گے اور پھر جو وہ تیہ کریں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس کو اناؤس کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیراعظم کو مزید محلت دے دی گئی مولانا صاحب کی طرف سے دیکھیں اس کو آپ محلت سے تعبیر نہ کریں ہم ایک نعرہ لے کر میدان میں آگئے ہیں اور ہم تحریکی لوگ ہیں تحریک کسی بڑے پانی کے اندر بڑا پتھر پھینکر بونشار اٹھانے کا نام نہیں ہوا کرتا لیکن تحریک ایک سمندر کے لہروں کا نام ہوتا ہے جو نشیب و فراز کے بھی شکار ہوتا ہے مدد جدر کے بھی ہوتا ہے لہریں ڈوب بھی جاتی ہیں لیکن پر آخر وہ ساحل پہ جا کے ہی دم لے دی ہیں تو اب ایک تحریک چل پڑی ہے ملک کے اندر ایک بیداری آ گئی ہے اور یہ ایک اسلام آباد میں اجتماع ہے پورے ملک کے لوگوں کا ہم اس پر اگلی اخضامات کوئی نرم نہیں ہوں گے اس کو اسی تحریک کا اور اسی اجتماع کا تسلسل تصور کیا جائے گا اور جیسے کہ ہمارے محمود خانہ چرزید صاحب فرماتے ہیں کہ پورے ملک کو جرسگا بنا دے گی تو یہ کی دن ہم کوئی مذہب